سنیل یادو کی پتنی نیلم کو سندگ پرستیتیوں میں گولی لگ دی اسے جلاس پتال لائیا گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گھوشت کر دیا اس معاملے میں پولیس دیر راحت نیلم کے پتی سے پوچھتاج کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا سنیل کا کہنا ہے کہ نیلم نے خود کو گولی ماری جس سے اس کی موت ہو گئی لیکن پولیس کو شک ہے کہ اگر نیلم نے خود کو گولی ماری ہوتی تو اس کی بائیں کنپٹی پر گولی کیسے لگی کیونکہ وہ اپنا سارا کام سیدھے ہاتھ سے کرتی ہے آپ کو اتا دیں کہ ایم اے پاس نیلم کی شادی آٹھویں پاس سنیل سے اس لیے کی گئی کیونکہ اس کی آرتکستی ٹھیک تھی ادھر اس معاملے میں نیلم کے پریجنوں نے نسبت جانچ کی مانگ کی ہے کانگریس سانسد مانی سنکر ایئر کے ببادت بیان سے بوال پڑ گیا ہے ایئر نے ایک ٹی وی پروگرام میں وپکشی دلوں کے سانسدوں کو جانور کہا تھا راج سبھا میں منونی سانسد ایئر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ سانسد کے ویل میں آ کر وپکشی دل کے سانسد جانوروں کی طرح بیبار کرتے ہیں جب ایئر سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں اپنے اس بیان پر افسوس ہے یا پھر ان کی جبان پسل گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ وپکشی سانسدوں پر دیئے گئے اپنے بیان پر معافی نہیں مانگیں گے اور انہیں اس بات پر بھی جرہ افسوس نہیں ہے ان کی اس آپتی جنک ٹپڑی کو لے کر شکروار کو راج سبھا میں وی جے پی ایس پی اور لیفٹ سمیت کئی دلوں کے سدسوں نے بھاری بھروچ چتاتے ہوئے معافی مانگنے کو کہا ایسا نہیں کرنے کی استثی میں ان کے خلاب ویسے سا دھکار ہنن کی کاروائی کی مانگ بھی وپکشی دلوں کی اور سے کی گئی روال بڑھتا دیکھ سنسد یہ کارے راج منتری ناجیب سکلا نے سرکار کی اور سے مانی سنکر ایر کے بیان پر خیج جتایا اور معافی مانگی مانی سنکر ایر اور ویبادوں کا آپس میں پرانا رشتہ ہے ایک بار راج سبھا کے اندر ہی سفا کے تتکالین سانسد امر سنگھ کے ساتھ ایر کی ہاتھ پائی اور دھککہ مکی تک کی نوبت آگے تھی ایر کے تاجہ بیان نے کانگریس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا آخر کار سنسد یہ کارے راج منتری راجیب سکلا نے معافی مانگ کر کسی طرح پیبکشی دلوں کے سانسدوں کو سانت کریا اُتراخن ویدانسوہ میں لوگتانترک پرکریہ ایک بار پھر ٹوٹنے کی کگار پر ہے سرکار ڈپٹی سپیکر کا پتلا رہی ہے یا پھر یوں کہیں ویدانسوہ کے اپادیاکش کی تاج پوشی کی تیاریا شروع ہو گئی ہے اس بار بھی کانگریس اپنا ڈپٹی سپیکر ہی بنائے گی حالانکہ پرمپرہ یا رہی ہے کہ ہمیشہ ویدانسوہ اور لوگتانسوہ میں ویپکش کا ہی ڈپٹی سپیکر رہا ہے لیکن پہلے یہ پرمپرہ بھاجپا نے توڑی اور اب کانگریس دیس پرمپرہ کو توڑنے ہی جا رہی ہے سوطروں کی مانترک کانگریس کلن پریہاک سے ویدھائک انسویہ پرساد میکروی کو ویدانسوہ کا اپاتھیکش کی ذمہ داری سوپنے جا رہی ہے گریس کاریکارنی میں تیہ ہو گیا ہے کہ پانس دسمبر کو ستر کے پہلے دن اپاتھیکش کا چناؤ ہوگا چودری ورین سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ ہم بھاجپا کو یہ اموکہ نہیں دیں گے وہیں کانگریس کے پردیس اجیکس یسپال آری کا یہ صاف کہنا ہے کہ بھاجپا انہیں اس ماملے میں نصیت نہ ہی دے تو بہتر ہوگا اگر بھاجپا کو یہ نصیت دے نہیں تھی تو کچھلے بار انہوں نے اپنا ڈپٹیس کی کر نہیں بنانا چاہیے تھا چودری ورین سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ جلد ہی پردیش کانگریس کمیٹی کے ساتھ پردیش ادیخش کو بھی بزرنے کی تیاری کی جائے گی ویدانسوہ چناؤ کے بعد ہوئی کانگریس کی کاریکارنی کی بیٹھک جس میں کانگریس کے تمام پتہ دیکاری کانگریس بھون میں اکترت ہوئے وہیں آگامی بھویشے میں ہونے والے نکائے پنچائت اور لوگ سبا چناؤں کو لے کر کانگریس کی کیا رن نیتی ہوگی اس پر بھی چرچہ کی گئی وہیں کانگریس کے پردیش پرواری چودری ورین سنگھ نے صاف کر دیا کہ لوگ سبا چناؤں سے پہلے پردیش کانگریس کمیٹی کو بدل دیا جائے گا ایسے میں پردیش ادیخش کو بھی بدلنا تیج مانا جا رہا ہے وہیں آگامی تیز دیسمبر کو کانگریسیوں نے مہاریلی کرنے کا بھی فیصلہ لیا ہے جس کے تحت بھاجبہ اور انیر سنگٹنوں دورہ کے اندر سرکار پر اٹھائے جارے سوالوں پر جواب دیا جائے گا وہیں چودری ورین سنگھ نے صاف کیا کہ ویدھان سوا ستر سماکت ہو جانے کے بعد کانگریس کے پتہ دکاریوں اور ویدھائکوں کے پرشکشن کارکرم بھی شروع کر جائیں گے وہیں ورین سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ کانگریس لالبتی خیرات کے روپ میں نہیں باتے گی ان کے انسار کانگریس میں چنیندہ چالیس سے پچاس ویدھائے کو اور ورش نیتاؤں کو ہی لالبتی سے نوازہ جائے گا کانگریس کارکارنی کی بیٹھنگ میں جہاں کئی مسئلوں پر جم کر چرچہ ہوئی وہیں پتہ دکاریوں نے کانگریس سنگٹن اور سرکار کے بھی سمجھ سے کی ضرورت نحسوس کی ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کی پتہ دکاریوں کے ساتھ پارٹی کے شیر شنیتاؤں کی اس کارکارنی کی بیٹھک سے سنگٹن کو کتنا فائدہ مل پاتا ہے اتر پردیس کے پورو مکمنٹری اینڈی تیواری کا لکنو آگمن پر دھول نگاڑے کے ساتھ جوردار سواگت ہوا اس دوران کانگریسی اور کچھ سپا کے کارکرتا وہاں موجود تھے اتر پردیس کے پورو مکمنٹری اینڈی تیواری ملائم سنگھ کے آگرہ پر آج لکنو دورے پہ آئے ہیں لکنو کے چار باگ اسٹیشن پہنچتے ہی اینڈی تیواری کا جوردار سواگت ہوا پھول مالے اور نگاڑے کے ساتھ ان کا سواگت کیا گیا اس دوران ان کے سواگت میں کئی کانگریسی اور سپا کے ویدھائیق ساردہ سکلا کے ساتھ کئی سماجواری پارٹی کے کارکرتا بھی سامل ہوئے سماجواری پارٹی کے کارکرتاؤں نے جوردار سواگت کرتے ہوئے نارے باجی بھی کی راجنیتی گلیاروں میں یہ کیاس لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اینڈی تیواری سماجواری پارٹی جوائن کریں میرے پرانے شاہر لگنا ہوں میں یہاں چار بار میں مکہ منٹری رہتگا ہوں کی فنیٹر اور جہاں بہت میرے سواگرنے روکہ پڑا ہے آیا تو ایک شبکاریو کے لیے لیکن یہ بھی اچھا تھی کہ اپنے پرانے جہاں پر کہ میں نے اتنا سال رہا اور مکہ منٹری کا کام سمالا یہاں میں آ کر کے اپنے بہت جنتہ کے سامنے نمتہ پوروک پڑے عجب کے ساتھ میں آپ سر جو کہتا ہوں پور مکہ منٹری اینڈی تیواری نے سپا میں سامل ہونے کی اٹکلوں کو سیرے سے خارج کیا ہے پچھلے کافی سمیت سے دیو بیوک فارمیسی کی خاتی پدارت اور دعواؤں کی سیمپل پیل ہوتے جا رہے ہیں خاتی سرکشہ بیباگ نے پچھلے تین مہینے میں تین بار دیو بیوک فارمیسی کے سیمپل لیے تھے جو تینوں باری پیل ہو گئے تھے اس سمبن میں دیو بیوک فارمیسی کے پرابند نیدے شک اچار بالکرشن اور پندجلی پرشاسن کو نوٹس بھی بھیجا جا چکا ہے وہیں اچار بالکرشن نے سیمپل پیل ہونے کے لیے اتراکھن سرکار کو زیمدار ٹھہرایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لگاتار دیو بیوک فارمیسی کے خات پدارتوں کی سیمپلنگ کی جاری ہے جو کی نیوموں کے خلاف ہے بالکرشن نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آئرویدک دواؤں کی سیمپلوں کی جانس خات سرکشہ بیباگ کیسے کر سکتا ہے غازی آباد پولیس نے سورج یادہ آتمہتیا معاملے میں چوبیس گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی کوئی اف آئی آر نہیں درج کی ہے سورج نے کل اپنے گھر میں فانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی اس نے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا تھا جس میں ان دو لوگوں کا ذکر تھا جن کے دورہ بلیک میل کیے جانے کے قارن اس نے خودکشی کر لی تھی غازی آباد میں چوبیس ورشی سورج یادہو نے کل کملا نہرونگر اس طرح اپنے گھر میں فانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی سورج کمپیوٹر سائن سے بیٹیک کر رہا تھا اس نے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی لکھ چھوڑا تھا جس میں اس نے اپنی موت کی وجہ بھی لکھی تھی سورج نے سوسائیڈ نوٹ میں اپنی پرانی گل فرنڈ اور اس کے بائی فرنڈ پر بلیک میلنگ کر پچاس ہزار روپے مانگنے کی بات لکھی تھی پولیس یہ تو سویکار کر رہی ہے کہ سورج کو آتمہتیا کے لیے اکسایا گیا تھا لیکن ایف آئی آر درج کرنے میں ہو رہی دیری ثابت کرتی ہے کہ پولیس اس ماملے کو کتنی گم بھیرتا سے لے رہی ہے پنکھے پر دوپٹے کا فرندہ ڈال کر کے بندھن منایا اور اس پر لٹک گیا جس سے اس کی مرتی ہو گئی گھٹنا سا پر اس سائیڈ روڈ ملا ہے جس میں اس میں اس پر سٹک سنکیت کیا ہے وہاں اپنی پور پریمکہ اور اس کے بائی فرنڈ سے پریشان ہے وہ لوگ اسے بلیک میل کرتے ہیں اور پچاس ہزار روپے مانگ کرتے ہیں کسی کے دورہ مجبور کیے جانے پر آتما ہتیا کر لینے کے اس ماملے میں پولیس ابھی بھی جانچ کی بات کر رہی ہے کسی کی گرفتاری تو دور پولیس ابھی ان دو شخص تک پہنچ بھی نہیں سکی ہے گھائل نیتا کی ماں رادکہ دیوی نے بتایا کہ گاؤں میں چکاروٹ کی پنچائے تھے اور اسی دوران گرام پردان نے گولی مار کر گھائل کر دیا سوچنا ملتے ہی موقع پر پی اے سی بل تینات کر دیا گیا فلال گاؤں میں تناہ فیلا ہوا ہے وہیں گھائل نیتا کو میڈیکل کالج میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جبکہ آروپی گرام پردان کو پولیس نے گاؤں کے باہر بھاگتے سمیں گرفتار کر دیا ہے اسیس پی نے بتایا کہ گرام پردان دبنگ ہے اور کئی بار 307 کے آروپ میں جیل بھی جا چکا ہے بلند شہر کے بہو چرچت عبدالحکیم آنر کلنگ ماملے کے مکہ آروپی سلمان کو گرفتار کر پولیس نے ماملے کے کھلاسے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے قتل کا ہتھیار برامت کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ ماملہ ہورر کلنگ کا نہ ہو کر پرانی رنجش کا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اڑولی گاؤں میں رہنے والے سلمان نے مہوش کے پتی عبدالحکیم کے اس لیے حتیہ کر دی کیونکہ حکیم اس کی بہن کے ساتھ شیل شاڑ کرتا تھا جبکہ 22 نومبر کو حکیم کی حتیہ کے بعد اس کے بھائی یوسف نے پانچ لوگوں کے خلاف ریپورٹ درج کرائی تھی یہ مکشہ بھیت ہے سلمان عبدالحکیم کو اس لیے گونی مہینے باقی تو یہ بھلیم ہے نامجد ہے تمانچہ اسے برامت ہوا ہے تمانچہ دے کرے گھر سے گیا ہے اور اس نے تمانچے کا پریوب کیا ہے صرف اتنی بات ہے کہ اس کے ورزن پر کیا کہتا ہے کہ وہ چھینہ جپٹی میں گولی چل گئی ہم لوگ کا ورزن ہے کس نے گولی اس کو مان درج ہوئی ریپورٹ کے مطابق مہوش سے محبت کرنے کے چکر میں اس کے بھائی کی جان گئی وہیں اس معاملے میں ملک نام کا ایک اروپی اب تک فرار ہے رائے برے لے کی جیلا جیل سے دیوانی کا چہری میں پرشی کے لئے لائے گئے قیدیوں نے دیوانی کا چہری کے لوگ اپ میں چم کر ہنگامہ کٹا قیدیوں نے پولیس پر اروپ لگایا کہ پولیس انہیں بے وجہ پریشان کرتی ہے اور ملاقات کرنے والے پریجنوں سے پیسہ وصولتی ہے وہیں ہنگامے کی خبر ملتے ہی بھاری پولیس وال موقع پر پہنچ گئے لیکن قیدیوں کا ہنگامہ کافی دیر تک چلتا رہا مسائق قیدیوں نے پولیس پر اے بھی اروپ لگایا کہ روپے کے دم پر پولیس جیل کے اندر ہتھیاں تک مہیا کرا دیتی ہے حالانکہ پولیس کے آلادگاریوں نے قیدیوں کے اروپوں کو خارج کیا ہے بجلے کے دوروں میں بردھی کے خلاف وارانسی میں ویعاپاریوں نے کارخانوں کو بند رکھا بجلے دروں کے ویروت میں اور دوگک شیطر میں لگے ویدیوت کیم کا ویعاپاریوں نے بہشکار کیا جس کا وارانسی کے راج کی اور دوگک سنسطان کے پدادھیکاریوں نے بھی سمردھن کیا اور بند کو سفل بنانے کے لیے کارخانے بند رکھے ادیوک پتی ویروت کرتے ہوئے سڑک پر اتر آئے اور جم کر سرکار کا ویروت کیا اور بیعاپاریوں نے سرکار کو اپنے فیصلے کو واپس لینے کی چہتاملی بھی دی ہے الہاباد کے رامپور علاقے میں ایک ٹرک اور آٹو ٹیکسی کے بیچ ٹرکٹر ہو گئی اس حادثے میں چار لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ آٹھ لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے موت کا شکار ہوئے لوگ آٹو سے شہر واپس لوٹ رہے تھے حادثہ الہاباد مرزاپور ہائیوے پر ہوا گھائلوں کو گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ آٹو میں اوور لوڈنگ کی وجہ سے ہوا حادثہ کے کئی گھنٹے بعد موقع پر ایمبولینس اور پولیس مہنچی موسیقی سمینار کا آئیو جن کیا گیا جس کا اوڈھاٹن سووے کے مکہ منتری بھیجے بہنگ نے کیا جو کوئی جی آئی ایس اور جی پیس ٹیکنالوجی جو ہے یہ پرگتی راج جت رکھنے تو بہت ہی آوشک ہے کیونکہ مابنگ ہو جاتی ہے ہمیں ستیتی پتا سے جاتی ہے چاہے کرشی کے لیے ہو چاہے آبدہ کے لیے ہو شکشا کے لیے ہو شہری وکاس کے لیے ہو رکشا کے لیے ہو میں نے سکھائے کہ آپ پرستاو دیں آپ کے سمینار کے بار کیونکہ سار کیا نشطی طور پر راجی سرکار کانون اور نیمیوالی بنائے گی تاکہ اس جی آئی ایس اور جی پیس کا اجی سے اقلاب لے سکے ہم جنریت کے لیے نشطی طور پر جو بشیشے کے کہیں گے جو پریابران بشیشے کے کہیں گے اس کی دبات مانیں گے بدائیں بن بھاک کو ملی بڑی سفلتا آج بدائیں میں بنکرمیوں نے پولیس کی مدد سے مینپوری سے تسکری کا رامپور لے جائے جا رہے پانچ سو چھاسی کچھیوں سمیت ایک تسکر کو دھردہ بوچا اور باقی تین تسکر ہوئے فرار جنپت بدائیں کی بسولی کوتوالی چھیت میں ایک سفاری گاڑی سے گراموڑ کی سوچنا پر کوتوالی پولیس نے دس بورے پکلے پولیس کی سوچنا پر پہنچے بن بھاک کرنیوں نے جب ان بوروں کو کھول کر دیکھا تو ان بوروں میں سے پانچ سو چھاسی کچھوے برامد ہوئے دراصل یہ کچھوے مینپوری سے تسکری کا رامپور لے جائے جا رہے تھے اس گاڑی میں کل چار تسکر سبار تھے موقع پاکر تین تسکر فرار ہو گئے اور پولیس نے ایک تسکر کو گرفتار کر لیا فیلال پولیس نے معاملہ درج کر آروپی تسکر کو نیالے کے سمکش پیس کر دیا ہے اب بنواگ ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جلدی باقی فرار تسکر بھی گرفتار کر جیل بھیجے جائیں گے اور نیالے کے آدیس کے بعد کچھو کو گنگا ندی میں آجات کر دیا جائے گا